قصہ کہانیوں سے منصوب پشاور کا تاریخی قصہ خانے بازار اس کے درو دیوار نے تاریخ میں کئی مرتبہ دہشتگردی کے واقعات دیکھے گولیاں چلنے کے واقعات دیکھے اور قصہ خانی بازار کے یہ درو دیوار آج بھی گواہ ہے ان شہیدوں کے قربانیوں کے جو انہوں نے تحریک آزادی میں اور دہشتگردی کے مختلف واقعات میں دی میرا نام محمد یعودین ہے اور اس وقت ہم جس بازار میں کھڑے ہیں پشاور کا بڑا مشہور بازار کصہ خانی بازار ہے اور میرے اقب میں جو آپ کو یادگار نظر آ رہی ہے یہ کصہ خانی کے اندر شہیدوں کی یادگار ہے جو انیس سو تیس تائیس سپریل انیس سو تیس کو جو لوگ شہید ہوئے تھے اس وقت تاجہ برطانیہ کی حکومت تھی اس وقت سپر پاور تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک تحریک چل رہی تھی ریزسنس کی تحریک بھی تھی آزادی کی تحریک بھی تھی اس آزادی کی تحریک میں ایسا موڑ آیا جس میں انگریز اس وقت ساردہ ایک بنانا چاہتے تھے ساردہ ایک بنائی طور پر مسلمانوں یہاں کے رہنے والے پشندوں کے مذہبی حوالے سے ایک قانون بنا رہے تھے اس پر بڑی مخالفت ہوئی اس مخالفت کا اظہار یہاں کے پشاور کے لوگوں نے بھی کیا احتجاج کی صورت میں جلسوں کی صورت میں اور یہ احتجاج بڑھتا گیا اور اس وقت برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے اور ان کو روکیں گے بھر یہ تحریک آگے بڑھتی کی بڑھتی کی ایک دن ایسا آیا 23 اپریل کا دن ایسا آیا کہ جس دن پشاوریاں کے اوپر بکتربند گاڑیوں نے اور یہاں کے اسلہ سمیت ان کی فوج تاجے برطانیہ کے فوج آئے انہوں نے ان کے اوپر اندھا دن پھائر ہی کی اور اس پر بڑی لمبی چوڑی واقعات ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انیس سو تیس میں تقریباً چار سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے 23 اپریل انیس سو تیس کو انگریز حکمرانوں کے خلاف سیول نافرمانے کی تحریک شروع ہوئی تو مشتہل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لئے اس وقت کے انگریز ڈی سی نے فائر کھول دیا اور پورا دن گھولیاں چلنے سے کسخوانے کی گلیاں خون آلود ہو گئیں اس واقعے میں ان سینکڑوں شہدان نے جانوں کی قربانی دی اور چار سو مسلمان شہید ہوئے اور آج بھی یہ جو علاقہ ہے کہ سخوانے کا شہیدان چوک انہی کے نام سے منصوب ہے اور انہی کی یاد دلاتا ہے ان چار سو شہدہ کی یاد میں ہر سال پھولوں کی چادر چڑھائے جاتی ہے اس یادگار پر اور دعایاں تقریبات ملک کی جاتی ہے تاکہ ہم خراج تحسین پیش کر سکے ان شہدہ کو جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے اپنی جانوں کا نظرہ نہ دیا اس پر تبہ بھی گندارہ ہندکو بورڈ اور گندارہ ہندکو اکیڈمی نے اس حوالے سے دعایاں تقریب کا ارکاد کیا ہے اور ریلی نکالی گئی ہے اور ریلی میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے اس کو تاریخی واقعے کو سرکاری طور پر منائے جبکہ پشاور شہر کے باسیوں میں نئے اور پاکستان ہندکو وان تحریک نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ تاریخی یادگار جو ہے وہ سانہہ انیس سو تیس میں بہادر پک مسلمانوں اور رہنماوں نے اپنی جان کے پروار نہ کرتے ہوئے برطانوی سامراد کے کالے کارون کے خلاف آواز بغاوت بلند کی تھی اور برزغیر کا سودہ نہیں ہونے دیا تھا اور تمام شہید پشاوریوں نے بلک قوم کے خاطر جانوں اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی لہٰذا ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سرکاری طور پر شہداء ایک قصہ خوانی کی یاد پر پھول چڑھا کر تقاریب کا احتمام کیا جائے تاکہ موجودہ دور کے نوجوانوں کو شہداء کی قربانیوں سے روشناس کرایا جا سکتا اور اس یادگار پر تحریک خلافت کے سرکردہ رہنماوں کے نام کندہ کیے جائے میرا نام وسیم شاہد ہے اسی کانوے سال پہلے اس کسی تاریخی شہر کے تاریخی جگہ کسہ خانی بازار میں انگریزوں کی گولیوں کی نظر ہوئے چار سو لوگ شہید ہوئے ہمارے اسلاف میں سے شہادت خون کا نظرانہ پیش کیا اسی دن کو منانے کے لئے گندہ رہا ہے ان کو بورڈ ہر سال یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ شہداء کی یادگار پر چادر بھی چڑھاتے ہیں فاتح بھی پڑھتے ہیں اور اس سے مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اس واقعے سے بے خبر ہیں جن تک یہ پہنچا نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارے اسلاف میں ایسے بھی لوگ گزر چکٹے ہیں اور یہی چیز ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی اپنی اس دن کی اہمیت کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اجاگر کرتے ہیں اور انہیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے اسلاف پہ اگر دیکھیں تو وہ قربانیوں سے ڈکا پڑا ہے میرا نام احمد مدیم آوان ہے میں گندہ رہا ہنکو بورڈ کا جائنٹ سیکریٹری ہوں آج کا دن 23 اپریل 1930 یہ پشاور کے لوگوں پر یہ خاص طور پر ہے کہ یہاں دن ہے کہ جب یہاں پر اس قصہ خانی بازار میں انگریز سرکار نے نہتے پشاوریوں پر نہتے مسلمانوں پر صرف اپنی آزادی کا اظہار کرنے کے جرم میں انہوں نے یہاں پر گولی چلائی تھی اس قصہ خانی بازار میں جو انگریز نے اس وقت ان کے اوپر گولی چلائی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ پشاور کے لوگوں نے ہمیشہ قربانیاں دیں ہیں پاکستان بننے کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی آزادی کے لیے پشاور کے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ یہاں آتے ہیں ہر سال کی تئیس اپریل کو ہم وہ دن یوم شہدہ پشاور یہاں منانے کے لیے آتے ہیں اپنی تاریخ کو بھلانانے چاہیے اپنے جو ہمارے لیجنڈز ہیں جن لوگوں نے یہاں کے لیے قربانیاں دیں ہیں جن لوگوں نے کارنامے کی ہیں جن لوگوں نے وہ بہت ہے تاریخ بھری پڑی چل 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 چل